اسلام علیکم پی ایس ایل کا میچ شروع ہونے سے پہلے لاہور کلندر کے کپتان چھین شاہ فریدی نے بم پھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تو کپتانی کے حق میں تھا ہی نہیں اور میں نے ہارڈلی انڈر نائنٹین میں شاید ایک آدھے میچ میں کپتانی کی ہو تو کی ہو ورنہ میں نے آج تک کپتانی نہیں یہ تو بھلا ہو ایکس پی ایم عمران خان کا جب وہ پی ایم تھے تو یہ اکھا کے لے گئے مجھے ان کے پاس آقب جوید اور سمین رانہ آقب جوید پتا ہے آپ کو لاہور کلندر کے ہیڈ کوچ بھی ہیں کرتا دھرتا ہے تو وہ عمران خان کے ہی دریافت کر دا تھے اس لیے عمران خان جو ہے نا کے ساتھ ان کی ہیلو ہائی اچھی خاصی تھی اور اسیس تھی عمران خان کے پاس وہ چلے گئے لے کے عمران خان نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو نا آپ تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ آپ مسلسل پانچ چھ پی ایس ایل ہار چکے ہیں آپ آپ کو تھوڑا جو ہے نا اس میں موڈیفائی کرنا چاہیے کپتانی میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر کس کو کپتان بنائیں تو انہوں نے کہا دیا کہ آپ کپتان بنائیں شہنشاہ افریدی کو آپ کو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان بیشتر جگہ فرماتے ہیں کہ کپتان جو ہے نا وہ ایک فاسٹ بولر کو ہونا چاہیے کیونکہ کپتانی میں جو اگریشن ایک فاسٹ بولر کی وجہ سے آتا ہے وہ کوئی بیٹس مین یا وکٹ کیپر نہیں لے کے آ سکتا کپتانی میں اگریشن عمران خان کے بقال زیادہ ضروری ہے دوسری ایبلیٹی تو ہے ہی ہے لیکن اگریشن بھی ایک معنی رکھتا تو شہنشاہ افریدی کو انہوں نے بنا دیا کپتان بس وہاں سے جو ان کی نیا ڈوبی ہوئی تھی وہاں سے یوں نکلی ہے اور دو ٹائٹل لگاتار جیت گئی ہے اور تیسرے پر انہوں نے نظر جمع رکھی ہے فخر زمان کا بیان دیکھ لیں شہین کا بیان دیکھ لیں وہ یہی کہتے ہیں اور زمان خان جو ان کے لیڈنگ وکیٹ ٹیکر شاید ہو سکتے ہیں پی ایس ایل میں اس بار لاہور کلندر کے وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا سارا نظر جو ہے نا وہ لاہور کلندر کو پی ایس ایل جتوانے میں مدد کرنا تو اگر یہ ایسا کر جاتے ہیں تو یہ پہلی فرنچائز ہوگی پی ایس ایل میں جس نے لگاتار تین ٹائٹل جیتے ہیں آج سے پہلے دو جیتے ہیں اسلام آباد نے ایک جیتا ہے کوئٹا نے ایک جیتا ہے کراچی نے ایک جیتا ہے دو جیتے ہیں پشاور نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو خیر یہ انیس بیس کا آکڑا کہیں ملتا جلتا ہے مگر اس بار لاہور کلندر کے لیے اپنا ٹائٹل کا دفاع کرنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس بار ان کے پاس راشد بھی نہیں ہے راشد ان کی بالنگ میں بیک باؤن تھے وہ دو تین آور چور آور بھی نکال جاتے تھے سکور بھی بچا جاتے تھے اور اچھا خاصا پلڑ آدمی تھا کوئی تیس چالیس بیس تیس چالیس وہ بلے سے بھی بنا جاتا تھا اور ٹیم کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ ہیلپ ہو جاتی تھی تو اس بار وہ بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں اور ان کے پاس پراپر سپنڈر بھی اس بار نہیں ہے آ جا کے ان کے پاس ایک اسکندر ازا بچتے ہیں یا شاید کوئی ایک آدھا اور سپنڈر ہو لیکن میرا نہیں خیال کہ اس بار کوئی پراپر سپنڈر ان کے ساتھ ہو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن برحال واپس ٹاپک پہ آتے ہیں تو جب سے عمران خان نے کہا کہ بھائی آپ کپتان بنیں گے تو وہ کپتان بن گے اور ان کی ٹیم جو ہے نیچے والے نمبر سے نکل کے ٹاپ پہ چلی گئے اب انہوں نے چونکہ عمران خان کا نام لے دیا شاہن شاہ فریدی نے اب جتنے عمران خان کے فین تھے جو شاہن شاہ فریدی کی کپتانی پر تپے ہوئے تھے اب اس پہ وہ کیا لاحے عمل اختیار کرتے ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان کا نام آجے تو ان کے بھگت تو ایسا ہی چک وہ جو بھی کہہ دیں وہ حرف آخر ہوتا ہے اگر ان کا حرف آخر بھائی صحیح تھا تو اب شاہن پہ کی ہوئی تنقید کا کیا بنے گا مگر شاہن پہ تنقید جو ہے وہ ان کی کیپٹینسی کی وجہ سے ہے اگر وہ کیپٹینسی اچھی کریں گے تو تنقید ان پر نہیں ہوگی اور ویسے بھی ان پر تنقید عمران خان پر نہیں ہے عمران خان نے تو صحیح بندہ پہچان کے دیا تھا اگر وہ اتنے برے کپتان ہوتے تو پھر پی ایس ایل میں دو ٹائٹل تو وہ لگاتار نہ جیت چکے ہوتے تینکیو